صحیح مسلم، کتاب الصلاة، سنن نسعی، کتاب الامامہ یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن قعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوئییں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا رات میں اور آپ کی خدمت پر معمور ہوتا تھا آپ کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لے آتا تھا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا خوش ہو کر کے میری آپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کے کام کرنے کی وجہ سے اور آپ کا ہاتھ بٹانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرا جذبہ دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ مانگو تم کیا مانگتے ہو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ اندازہ کریں کہ آج کے دور میں اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہم سے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے بنگلہ آئے گا سب سے پہلے زمین آئے گی سب سے پہلے جائداد آئے گی سب سے پہلے گاڑیاں آئیں گی سب سے پہلے دنیاوی جاہو جلال آئے گا وہ ساری چیزیں دنیاوی لذات آئیں گی اور دنیا کے اندر پائی جانے والی رنگی نہیں آئیں گی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسألوک مرافقتک فی الجنہ کہ میں آپ کی جنت میں ہم نشینی چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت میں بھی اسی طرح سے آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ کی مساحبت چاہتا ہوں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعنی علی نفسی کا بکثرت اس سجود کہ دیکھو اگر تم جنت میں میری ہمنشینی چاہتے ہو جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو سجدوں سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ نفل نمازیں ہیں کیونکہ سجدہ اپنے آپ میں بہت زیادہ ممدوح چیز نہیں ہے کہ صرف انسان سجدے کرے بلکہ یہاں پہ مراد نفل نمازیں ہیں اس لئے نفل نمازوں کا خاص طور سے احتمام کرنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں